بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدین اکرام ایک لیجی ٹی وی کے کومیٹی پروگرام خبردار میں ایک معروف اس کے ہوسٹ ہیں آفتاق اقبال تو انہوں نے دورانے اس پروگرام ایک بات کہی کہ ایک اسلامی تاریخی واقعہ کوٹ کیا جس سے کافی ایک اسے تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا اور انہیں اپنی صفائی بھی پیش کرنی پڑی اور معافی بھی مانگی اور شرمندری کا اظہار بھی کیا کہ انہوں نے ایسا معاملہ انہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیئے تھا برحال اب چونکہ انہوں نے معذرت کر لی ہے اچھا اس واقعہ کا اصل ہوا کیا ہے باقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے پاکستانی عوام کو اخلاقی گراوٹ لفظ اس نے استعمال کیا پاکستانی عوام کے 73 سال سے یہ اخلاقی گراوٹ میں ہے اور پھر اس کو جا کے ملایا انہوں نے جنگ اہد کے ساتھ اگر کبھی اللہ تعالی مجھے بھی دوبارہ توفیق دے حج کی اور آپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت اور عمرے کی ساتھ تنصیب فرمائے آپ کبھی جائیں گے جب میدان اہد کی زیارت کے لیے جائیں آپ اللہ توفیق دے تو وہاں گائیڈ آپ کو اس واقعے کے مطلق جس کو اس نے کوٹ کیا آفتاب اقبال نے وہ گائیڈ آپ کو بتائے گا جی وہ چوٹی تھی جہاں حضور علیہ السلام خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو کہا تھا جنگ اہد میں مسلمان سپاہیوں کو کہ آپ نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا یعنی جو مرضی ہو جائے آپ نے وہ چند سپاہی وہاں گھوڑوں سمیت اور اسلہ سمیت کہا آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے نیچے جو مرضی ہو جائے تو کیا ہوا کہ جب مسلمان جنگ جیتنے کے قریب تھے اور مالِ غنیمت نیچے جو مسلمان تھے انہوں نے لینا شروع کر دیا تو یہ جو اوپر تھے گاٹی پہ جنہیں حضور علیہ السلام کی سخت حقید تھی کہ آپ نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں چھوڑنا تو انہوں نے جب نیچے دیکھا کہ مالِ غنیمت جو ہے مسلمان لے رہے ہیں تو پھر انہوں نے اس چوٹی کو چھوڑا اور یہ نیچے آگئے اور وہ کفار کا جو لشکر تھا وہ پھر اس چوٹی سے آیا اور مسلمانوں کا اتنا نقصان انہوں نے کیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان جو ہے وہ ہار گئے اور اسی جنگ میں خاتم النبیین حضور علیہ السلام کو شدید چوٹے ہیں شدید زخمی ہوئے میرے آقا علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نے حفاظت کی اور لڑتے رہے آگے چھاؤں بن گئے حضور علیہ السلام پر شیرِ خدا تھے شیرِ خدا تھے تو لڑتے لڑتے حضرت علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی اسی جنگ میں اور اللہ نے زلفقار عطا کی لا فطا اللہ علی لا صحیفہ اللہ زلفقار علی جیسا کوئی فاتح نہیں ہے اور زلفقار جیسی تلوار نہیں تو اس کو اس نے کوٹ کیا آفتاب اقبال نے تو اس پر تنقید کا چونکہ پاکستان میں مختلف خیال کے لوگ ہیں مختلف نزیات کے لوگ ہیں تو یہ وہ واقعہ تھا جس کے مطلق آفتاب اقبال نے کوٹ کیا اور پھر لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اور پھر اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھ کے آپ اس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و فضل فرمائے